پاکستان کے اندر جب ساتھ ستمبر کو یہ قانون پاس ہوا کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں تو صرف اور صرف یہ ڈیکلیئر نہیں کیا گیا کہ یہ کافر ہیں بس یہ نہیں بلکہ ان پر کچھ پابندیاں لگائی گئیں اور آج ہم مسلمان اتنے اچھے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے قادیانی اس پابندی کو توڑ رہا ہوتا ہے اور ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں خیر ہے اسلام کی خلاف بات کر رہے ہیں کونسا میرے ابے کے خلاف بات کر رہے ہیں میرے ابے کے خلاف بات کرتا ہے میں نے تو دانت بھی توڑ دینے تھے کوئی میری ماں کے خلاف بات کرے میں اس کے دانت توڑ کے رکھ دوں گا لیکن وہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو کہتے ہیں خیر ہے کرتا لے کونسا میرے باپ کی بات ہو رہی ہے یہ ہمارا آج کل کے مسلمانوں کا مزاج ہے مثال دینے لگا ہوں کہ قانون جب پاس ہوا تو قانون بنا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے مسلمانوں کے سامنے وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں یہ چپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں اچھا اور کیا قانون بنا کہ وہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے وہ کہتے ہیں مسجد اور ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اچھا اور کیا قانون تھا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور یہ شہائر اسلام استعمال نہیں کر سکتے اب اس کی تھوڑی سے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں شہائر اسلام استعمال نہیں کر سکتے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے وہ قربانی نہیں کر سکتے آپ کے سامنے قربانی کرتے ہیں آپ جبگر کے دیکھتے رہتے ہیں آپ کے قریب ہی یہ گوہ ہے کالے چک وہاں پہ قادیانی قربانی کرتا ہے مسلمان اسے گوشت لے کے کھاتے ہیں حالانکہ اس کا زبیعہ حرام ہے وہ اللہ کا نام لے کے بھی زبا کرے تو حرام ہے وہ اگرچہ کہے جس طرح آپ تکبیر پڑھتے ہیں جانور کو زبا کرتے وقت بسم اللہ یاللہو اکبر وہ کہے پھر بھی حرام ہے کیونکہ وہ ہے کافر وہ مسلمان ہی نہیں لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ کرتے ہیں اور مسلمان آنکھیں بند کر لیتے ہیں لیکن اگر وہ مسلمان کے سامنے اس کے باپ کے بارے میں کوئی بات کر رہے تو جناب پھر وہ ایسا مشتعل ہو جاتا ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں اس وقت کھڑا کہاں پہ ہوں آپ مجھ سے قسم اٹھا لیں کسی مسلمان کو دربار پہ جا کر دربار کے اندر قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا رہے ہیں فلانیا ٹین یا تیرہا پائیں جسی اس نے یہ نہیں دیکھنا میں کتنی بڑی جگہ پہ کھڑا ہوں میرے پاس اللہ کے ولی کی قبر ہے اس نے وہیں شروع ہو جانا ہے تو وہاں تیرا اببا بھی دادا بھی فلانا بھی نال دو مکر ٹھوٹے بھی مار دے ہوتا ہے نا اس طرح لیکن جب وہ اسلام کے خلاف کام کرتا ہے تو ہم چھوک کر کے دیکھتے رہتے ہیں جب یوم ختم نبوت منانے کا مقصدی ہے کہ اپنی قوم کو بتانا ہے کہ بھائیو اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی کافر تو پہلے سے ہیں لیکن ہمارے ملک کے اندر قانون بن گیا کہ قادیانی بقاعدہ طور پر قوم علیدہ کافر ان کو مان لیا گیا اب یہ مسلمان نہیں کہلوا سکتے خود کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں یہ مسلمانوں کے شعائر نہیں استعمال کر سکتے یہ نماز نہیں پڑھ سکتے یہ مسجد نہیں بنا سکتے یہ قربانی نہیں کر سکتے یہ حج نہیں کر سکتے یہ عمرہ نہیں کر سکتے یہ کوئی بھی ایسا کام جو مسلمانوں کا ہے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ علیدہ طور پر کافر ہیں لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ سارا کچھ کرتے ہیں مسلمان آنکھیں بند کر کے دیکھتا رہتا ہے کہتا ہے خیر ہے کون سا میرے خلاف بات ہو رہی ہے یہ اس کی عمل کی بات کر رہا ہوں زبان سے تو نہیں ہم کہتے کہ خیر ہے اسلام کی خلاف بات کرتا رہے زبان سے تو ہم نہیں کہتے بڑے سیانے لیکن عمل یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کا اس وقت عمل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خیر ہے اسلام کی خلاف بات کر رہا ہے کرتا رہا ہے لیکن اگر تو میرے باپ کے خلاف کرے گا پھر میں برداشت نہیں کروں گا آئیے عرد مولا علی باپ رضی اللہ عنہ کی طرف تو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں آپ نے تلوار چلائی اگلے بندے پر اس نے وار کو خطا کر دیا وار کو خالی جانے دیا اپنے اوپر نہیں لیا پھر اس نے وار کیا عرد علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسے خالی جانے دیا اپنے اوپر نہ لیا پھر عرد علی نے دھکا مارا وہ نیچے گر گیا اور آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے آپ یہاں پہ بڑے آرام سے چونکہ اس کے سینے پہ بیٹھے تھے وہ کر کچھ نہیں سکتا تھا بڑے آرام سے یہاں پہ تلوار رکھے پھیرنے لگے تھے اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کسی نے کہا آپ کی وہ آپ کی شکنجے میں آیا ہوا تھا اور آپ تلوار چلانے لگے تھے جب اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا آپ اٹھ کے کھڑے کیوں ہو گئے چھوڑ کیوں دیا آپ نے فرمایا اس لیے چھوڑا جب میں پہلے مارنے لگا تھا اللہ کے لیے دین کو بچانے کے لیے مارنے لگا تھا جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا میری ذات آگئی درمیان میں میں اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں مار سکتا میں ماروں گا تو دین کے لیے ماروں گا اللہ کے لیے ماروں گا تو آج کے مسلمان کو یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے جو امت کے عقابرین ہیں وہ ہمیں کیا بتا کے گئے کہ تم نے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑائی کرنی اپنے رب کے لیے کرنی ہے کس کے لیے کرنی ہے رب کے لیے کرنی ہے دین کے لیے کرنی ہے دین اسلام کو بچانے کے لیے کرنی ہے لیکن ہمارے سامنے جو مرضی ہوتا رہے ہم چھپ رہتے ہیں لیکن جب بات آجے ہمارے اپنے خاندان پہ تو جناب ہم جو ہے وہ اس طرح مشتعل ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوتا کون ہے اس طرح کرنے والا یہ ہے کون بھلا میرے خاندان کے بارے بات کرنے والا آئیے